سامعین اور ناظرین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی تری سے شروع کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ التُّورِ خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَا مُؤْمِنِينَ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِسَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ وَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ هَيَاتِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَهَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَةً وَمَا هُوَ بِمُزَهْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلْهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَزَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْسَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مَسَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَزَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ کِتَابَ اللَّهِ بَرَاءَ زُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذْ أَخَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ اور جبکہ لیا میں نے تم سے وعدہ تم سے ورفانا فوقکم التور اور بلند کیا تم پر تور پہاڑ خُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّتٍ لِلُو مضبوطی سے جو کچھ میں نے دیا ہے وَاسْمَعُوا اَرْسُنُو قَالُوا سَمِعْنَا وَأَسَعِنَا انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ اور پِلَادِی گئی ان کے دلوں کو بچھڑے کی محبت بسبب ان کے انکار کے قُلْ بِعْزَمَا اَعْمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بہت برا ہے وہ جس کا عمر کرتا ہے تمہارا ایمان اگر تم مؤمن ہو قُلْ اِنْكَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَتُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَتْ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لئے ہے اور لوگوں کے علاوہ تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَوَنَّوْنَهُ ہرگز یہ تمنا نہیں کریں گے اس موت کی کبھی بھی ابداً کبھی بھی بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِهِمْ بَسَبَبْ اس کے جو انہوں نے بجوایا ہے ان کے ہاتھوں نے آگے بجوایا ہے یعنی جو عامال وہ کر رہے ہیں یا جو بجوا رہے ہیں جس قسم کے تو اس کی بنا یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِزْظَالِمِينَ اور لوگوں کی بنسبت وَمِنَ الَّذِينَ اَشْرَقُوا اور ان لوگوں سے زیادہ حریص جو مشرک ہیں یا بد دعا دہم چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَسَنَّةَ کاش کہ اس کی عمر ہزار سال ہو جائے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِهِ مِنَ الْعَذَابِ اور یہ ہزار سال بھی اس کو اگر اس کو ہم ہزار سال کی عمر بھی دے دیں این یعمر کا یہ مطلب ہے تو وہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی اور اللہ تعالی بَسِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کو دیکھ رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجئے مَنْ کَانَ عَدُوُ وَلْ لِجِبْرِيلِ جو دشمن ہے جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلْهُ عَلَى قَلْبِكَ تو جبرائیل نے تو نازل کیا ہے آپ کے دل پر یہ کلام اللہ کے حکم سے جو کہ تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کتابیں ہیں وَهُدًا اور اس میں ہدایت ہے اور بشرا اور بشارت ہے مومنوں کے لئے مَنْ کَانَ عَدُوُ وَلِّلَّهُ جو کوئی بھی دشمن ہوگا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا تو بے شک اللہ تعالیٰ بھی دشمن ہے کافروں کا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ اور میں نے نازل کی ہیں آپ کی طرف واضح آیات واضح دلائل اور احکامات وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّ الْفَاسِقُونَ اور اس سے انکار نہیں کرتے لیکن وہی لوگ جو قانون شکن ہیں جو نافرمان ہیں اَوَكُلْنَمَا عَاهَدُ ان کا تو حال یہ ہے کہ جب بھی کوئی یہ وعدہ کرتے ہیں تو چھوڑ دیتا ہے ایک فریق اس وعدے کو یعنی وعدہ خلافی کرتا ہے ایک فریق ان میں سے لیکن اکثر لوگ ان میں سے جو ہیں وہ ایمان نہیں رکھتے اور جب آیا ان کے پاس رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو کہ تصدیق کرتا ہے جو تعلیم ان کے پاس ہے تو چھوڑ دیتے ہیں نَبَزَ فَرِيقٌ یعنی چھوڑ دیتے ہیں کس کو اس رسول کی تصدیق کو چھوڑ دیتے ہیں جو جن کو ایک فریق یعنی انکار کر دیتا ہے ایک فریق جن کو کتاب دی گئی ہے اللہ کی کتاب کو اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں پیٹ پیچھے ڈال دیتے ہیں کَأَنَّهُمْ لَا يَعْلُمُونَ گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں اللہ اکبر ہے سوامین اکرام یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے امت مسلمہ سے مخاطب ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ سور فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ چکے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ بتائیں اور وہ راستہ نہ بتائیں ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا ہے غیر المغدوم تو سور بقرہ میں اکثر و بیشتر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جن پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب نازل کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو گئے اور یہ بھی ذہن میں رہے سوامین اکرام کہ یہ قرآن جو ہے یہ قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے اور کہ اس میں گزریوی اقوام کے قصے بیان کر دی جائیں تفنن طبعہ کے لئے ایسی بات نہیں ہے بلکہ یہ واقعات ہمارے لئے ہیں ہم مسلمانوں کے لئے ہیں اور آپ کو میں بتا جو کہوں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ وہ ہم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ لَتَتَّبِعُنَّ صُبْلَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرَمْ بِشِبْرِمْ وَزِرَاعًا بِزِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَدَبْ لَتَّبَعْتُمُهُ کہ تم گزریوی قوموں کے نقش قدم پر ضرور چلو گے ہاتھ بر ہاتھ اور لشت بل لشت اور اگر ان میں سے کوئی ایک گوہ کے سراخ میں داخل ہوا ہے تو تم بھی ضرور اس گوہ کے سراخ میں داخل ہوگی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی کی تھی بات یہ ہے کہ سامنے کرم ذرا آپ دیکھیں یہ سمجھنے کے لئے اتنی مشکل بات نہیں ہے ایک بنیادی بات ذہن میں رکھیں جو قرآن بار بار ہمیں بیان کرتا ہے دیکھیں دو خیالات ہیں دو قسم کے خیالات ہیں یا دو قسم کے آپ گروپ کہلیں دنیا میں ایک وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ہم انہیہ اللہ حیات نددنیا نموت ونہیہ قرآن کی زبان میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہی دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے اور ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں الدنیا مزرع الاخرہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے یہاں جو کچھ ہم نیک آمال کریں گے اللہ تعالیٰ ہم اس کا عجر دے گا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لئے پیدا کی ہے الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم لِلآخرہ یہ تم دیکھیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور اللہ تعالیٰ کی قرآن سے میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں تو اگر آپ تھوڑا سا قرآن میں تدبر کریں سوچیں فکر کریں تو دو قسم کے سامین اکرام اس کے علاوہ تیسری قسم نہیں ایک وہ میں آپ کے سامنے وہ آیت پیش کرتا ہوں ذرا اب اس پہ غور کریں فَأَمَّا مَنْ تَغَوْا وَآَصَرَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا جس نے سرکشی کی راستہ اختیار کیا یا راہ اختیار کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے فَإِنَّ الْجَهِمَ هِيَ الْمَعْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور جس نے جو اپنے رب کے مقام سے ڈرا یعنی اس نے اپنے رب کو پہچان لیا کہ رب تو موجود ہے میرا تو کوئی خالق ہے مالک ہے میرا تو کوئی مقصد ہے اور محمد الرسول اللہ میرے لئے ہیں میرے لئے نمونہ ہیں تو یہ وہ ڈرا رب کی رب کے وجود کا احساس کیا سعوی نکرام میں آپ سے کہتا ہوں لیکن یہ ہے کہ چونکہ ہم معاشرے میں یا اس کے خیالات ہم میں رچ بس گئے تو بعض باتیں سمجھ مانا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے رب کے وجود کا احساس یہ احساس نہیں ہے آج کے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تمام لوگ اکثر اور بیشتر جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ یہ یعلمون ظاہرم من الحیات دنیا وہم عن آخرت غافلون دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے یہ لوگ غافل ہیں وہم عن آخرت غافلون تو غفلت عام آپ دیکھیں معاشرے پہ غفلت تاری ہو گئی ہے غفلت تاری ہے لوگ دنیا میں ڈوب کے رہ گئے ہیں دنیا میں ڈوب گئے ہیں ڈوب کے رہ گئے ہیں اور دنیا میں ڈوب کے زندگی گزار رہے ہیں اور ساری توجہ جو ہے دنیا کے ظاہر نے ان کو اپنی طرف کھیچ لیے سب سے پہلے اپنی ذات کے بارے میں ایک زعم ہے یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ کی اپنی شخصیت ہے اور اپنی شخصیت کے بارے میں ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں اور دھوکہ کیا ہے کہ آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ میں تو بس یہ ہی ہوں جو نظر آ رہا انتہائی فہش سمجھ اور غلطی ہے یہ اگر کوئی ایسا سمجھے کہ میں مرد ہوں میں عورت ہوں میں لڑکی ہوں میں لڑکا ہوں میں بڑا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کی حقیقت یہ نہیں ہے جو کے نظر آ رہی ہے آپ اس کے اندر موجود ہیں یہ ظاہر آپ کے خلاف گواہی دے گا قیامت کے دن آپ کے ہاتھ پاؤں یہ سب آپ کے خلاف گواہی دیں گی کہ اے اللہ تعالی ہم سے اس نے یہ کام کیے تھے تو ایک بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ظاہر کا دھوکہ لگوا ہے پھر آپ دیکھیں ظاہر کا دھوکہ ہے تو ظاہر میں پھر کیا ہے یہ میرا شوہر ہے یہ بیوی ہے یہ میرے ماں ہے یہ باپ ہے یہ بھائی ہے یہ بہن ہے اچھا یہ دیکھیں گھر کا محول ہے اچھا اس کے بعد جب یہ میرے دوست ہے یہ میری سہیلیاں ہیں اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر کاروبار پہ آپ آ جائیں کاروبار پہ آ جائیں تو کاروبار یہ میری نوکری ہے یہ میرا دھندہ ہے اور یہ ہے اس سے میں کماؤں گا اور یہاں کھلاؤں گا اور ساری توجہ جو ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کو میں بار بار بتا چکا ہوں یا اس کو چھوڑ دینا چاہیے نہیں توجہ تھوڑی سی آپ ظاہر سے ہٹائیں اپنے اصل کی طرف توجہ کریں آپ کے جو اردگر رہ رہی ہیں وہ روحیں ہیں آپ بھی ایک روح ہیں وہ روح جو ہے وہ قیمتی چیز ہے اور وہ آپ کی اصل ہے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کوشش کرنی چاہیے آپ پوچھیں ڈیبیٹ کریں اس پہ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کس حد تک درست ہے یا اس کے خلاف آپ مجھے دلائل دیں یا مجھ سے دلائل مانگے تو دیکھیں ایک دو نظرییں ہیں دنیا میں دو نظرییں ہیں آپ کو میں بتا رہوں ایک وہ جو دنیا اور معافیہ کی طرف متوجہ ہے جب اس کی توجہ ظاہر کی طرف ہو جاتی ہے تو پھر میں آپ کو کہہ چکھ ہوں کہ ہمیں نہ پیغمبر کی ضرورت ہے نہ اللہ تعالی کی وہدانیت کی ضرورت ہے نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ پھر یہود جو کہ اسی طرح ظاہر کے دوگے میں مبتلات تھے اور ظاہر وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِم چونکہ انہوں نے حق سے انکار کر دیا تھا حقیقت سے انکار کر دیا تھا پھر تو ظاہری دنیا رہ گئی تو پھر دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو کتنی تکالیف دی ہیں بنی اسرائیل نے یہ بعض لوگ ہم تعجب کرتے ہیں کہ یہ ایسی قوم تھی اتنے خراب یقین جانے ہم ان سے بتر یعنی ہماری حالت ان سے بتر ہے اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ ایک تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ تم ان کی نقش قدم کی پیروی کروگے تو آج ہم کر رہے ہیں اس کے بارے میں دلائل کی ضرورت نہیں ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ تو مغدوب علی قوم ہے اور آج یہ دیکھیں کہ مسلمان کے سر پر یہود اور اس کی جوتی تمام عرب کے سر پہ ہے اور تمام لوگ ڈر رہے ہیں خوف کا شکار ہے یہ دیکھیں مغدوب علی قوم ہے تو آپ کی اپنی حالت پھر کیا ہوگی یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے آپ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے غصے کے مستحق ہو چکے ہیں کیونکہ آپ ان کی پیرے یہود اور نصارہ ہمارا آئیڈیل ہیں آپ دیکھ لیں اور اس میں زیادہ تعجب کی بات نہیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ دو گروپ ہیں ایک وہ گروپ ہے جس نے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دے دی ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت ہیں میری بات دو گروپ ہیں ایک وہ گروپ ہے جس نے دنیا اور دنیا ظاہر کو ترجیح دے دی ہے کہ بس میں نے تو انہی غلام بن کے رہنا ہے دوسرا گروپ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو آخریت کے لئے آئے ہیں آخریت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا ہے نہیں ہے آج آپ دیکھیں قرآن کی یعنی ہم یعنی دو تین مردبہ پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے کتاب کو اپنے پیٹ پیچھے پھیر دیا اپنی کتاب کو جس طرح انہوں نے تورات کو اپنی پیٹ پیچھے پھیر دیا تھا دیکھیں حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب جان گئے کہ یہ وہی نبی آخر زمان ہے جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے لیکن جب آ گیا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا تو انکار کر دیا سامین اکرام آپ پریشان نہ ہو ہماری حالت اس سے زیادہ کوئی اچھی نہیں ہے ہم پہچان چکے ہیں اپنے نبی کو پہچان چکے ہیں لیکن اس سے ہم نے مو موڑا واہ اپنے رسول کی اتباع سے مو موڑا واہ اپنی کتاب کو پیٹ پیچھے پھیر دیا ہے پھیک دیا ہے دنیا سے ہم محبت کر رہے ہیں ابھی بات کریں گے ہم لیکن بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ تعجب اس سے دیکھیں عبرت لینے کی ضرورت ہے قرآن ہمارے لئے ہے اس کو یہ نہیں سمجھے کہ یہ گزشتہ قوم اللہ تعالیٰ قصے بیان کر رہا ہے یہ ہمارے واقعات ہیں کیونکہ ہم ان کے نقشی قدم پر چل رہے ہیں یہود و نصارہ مغدوبن علی قوم اب تو یہ ہے نا کہ زیادہ غزب کس کا ہے یعنی کس پہ کون زیادہ مستحق ہے تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو میں نے کہہ دیا کہ آپ دیکھ لیں کہ ہو کیا رہا ہے یہود و نصارہ کی جوتی ہے مسلمانوں کے سر پہ ہے آج امریکہ یو ایس اے کو آپ اپنا یعنی اس کا ڈنکہ نہیں بج رہے وہ تھانے دار نہیں بن گیا اور وہ جوتے مار رہے ہمار ڈرون ہم پہ بم برسا رہے ان کے اور ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم اس سے زیادہ مغدوبن نالے قوم بن چکے ڈرون ہو رہے ہیں اس میں تو کوئی ڈرون بم برسا رہے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سے وہ ہم سے ڈر ہی نہیں رہے یہ دیکھیں یہ ساری باتیں ہیں اور سوچنے کی ہیں ہندو جو مشرق قوم ہے اس سے بھی آج پاکستان والے ڈرتے ہیں کیوں کہ بھئی وہ تو اس کے پاس اس کی فوج کو دیکھو ہماری فوج کو دیکھو یہ دیکھیں یعنی کشمیر میں جو وہ ظلم کر رہا ہے ہم پہ ہمارے مسلمان بھائی بہنوں پہ لیکن ہمارا خوف ہی نہیں ہے اسے ساٹھ سال ہو گئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کشمیر 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 وہ نہ چھوڑنے نہ مسلمانوں پہ مظالم چھوڑنے اور ظلم کی انتہا کی بھی انہوں اور ہندوستان میں آپ مسلمان کی حالت دیکھیں کیا حالت ہے سپیریئر قوم تو نہیں ہے یا برابر قوم تو نہیں ہے آپ بتا دیں ان کی فوج کا سربراہ کون ہے اگر وہ اپنے آپ کو سیکلر کہتے ہیں تو ہے کوئی کمانڈر انچیف اس کا کوئی مسلمان نہیں مسلمان ہوئی نہیں سکتا تو ہندو کی ذہنیت ہے وہ کیسے مسلمان کو آگے لائے گا لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنی حالت کو دیکھیں اور یہ نہیں کہ دیکھیں بلکہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو یہ باتیں بتا رہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کچھ اس میں اصلاح کر سکتے ہیں تو کریں پہلے خود کو بدلیں پھر اوروں میں چینج لانے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ آج کا سبق جو ہے وہ یہ ہے وَإِذْ أَخَزْنَا مِيْسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ تُورِ جب میں نے لیا تم سے وعدہ اور تم پہ میں نے بلند کر دیا تور تور کو تور عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں ویسے بھی تور ایک پہاڑ کا نام ہے وَخُزُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوُ لے لو جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں یعنی کتاب اس کو مضبوطی سے بکڑ لو اور سنو اب یہاں باز یعنی یہ ایسا موقع تھا کہ اس میں علماء کے دو گروپ ہیں کہ واقعی تور کے پہاڑ کو ایک گروپ کہتا ہے واقعی تور کے پہاڑ کو جڑ سے اکھار کے اللہ تعالیٰ نے ان پر مسلط کر دیا وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ تور سے ایک مفسرین کا گروپ جو ہے وہ یہ مانا لیتا ہے اور دوسرا گروپ جو ہے مفسرین کا وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ وہ پہاڑ کے دامن میں تھے بڑا پہاڑ تھا اس کے دامن میں تھے اور اس وقت حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو یہ لگا کہ یہ پہاڑ ہم پر گرنے والا ہے اور یہ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ کَأَنَّهُ ذُلَّتُمْ وَزُنُّ أَنَّهُ وَاقِعُمْ بِهِمْ یہ الفاظ آئے ہیں قرآن پر وہ ایسا جھکا ہوا تھا یعنی اور انہوں نے گمانی یہ کیا کہ یہ ہم پر گرنے والا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ دوسرا گروپ جو ہے اس کے خیال سے میں متفق ہوں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا ضروری نہیں ہے بلکہ اس وقت کیا تھا کہ اس وقت ایسے حالات تھے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کتاب دی اور انہوں نے ادھر ادھر کی بہان شانے بنانے شروع کر دی لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنزُرُونَ تو بارال اس وقت حالات اور یعنی ایسا لگا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت پیدا کر دی کہ وہ گویا کہ وہ پہاڑ ان پر گرنے والا ہے اور یہ سامین اکرام اتنا یعنی وہ نہیں ہے یعنی تعجب کی اس میں بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ یعنی قرآن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں یعنی مسئیبتیں اور تکلیفیں ایک قوم پر مسلمانوں پر یا جو بھی یعنی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور میں کسی قوم پر مسئیبتیں اور تکلیفیں کے پہاڑ مسئیبتوں کے پہاڑ لے آتا ہوں تاکہ یہ میری طرف رجوع ہو جائیں یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اس کو یاد رکھیں کہ بندہ جو ہے پہلے تو اللہ تعالیٰ حق پیش ہوتا ہے اگر وہ اس کی طرف رجوع نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ مختلف مسئیبتیں تکالیفیں اور یہ اللہ تعالیٰ اس پر مسلط کر دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لیں اب وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہیں قرآن پاک کے لیکن ایسے الفاظ موجود ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ جب یہ لوگ ایسی حالت میں بھی رجوع نہیں کرتے سم بدلنا مکان سیئت الحسن یہ الفاظ ہیں قرآن پاک کے پھر میں بدل دیتا ہوں اس بری حالت کو اچھی حالت سے یہاں تک کہ وہ یعنی خوب اس میں مست ہو جاتے ہیں یعنی اپنے دروازے جو ہیں نعمتوں کی دروازے کھول دیتا ہوں اب یہ نعمتوں کی دروازے کھول دینا یہ اچھی حلامت نہیں ہے ہم تو دنیا کو اور دنیا کی بہتاد کو اچھا سمجھتے ہیں ناظرین یہ اچھی بات یعنی دیکھیں قرآن کو سمجھنا چاہیے کسی پر تنگی لانا یہ بھی اللہ تعالیٰ اور کسی پر دنیا کے دروازے نعمتوں کے دروازے کھول دینا بعض وقت یہ عذاب کی علامت ہوتی ہے انسان کو یعنی ہونا یہ چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے نا کہ میں جس طریقے سے اس وقت بات کر رہوں میں اس سے اگر ہٹ گیا تو پھر بات بڑھ جائے گی یعنی دوسری طرف چلی جائے گی میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے موضوع کی حد تک رہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کی بہتات کو اچھا نہیں سمجھ نہ چاہیے بعض وقت یہ عذاب کا باعث ہوتی ہے جب یہ خوب اس میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں ان نعمتوں میں پھر اچانک میں ان کو پکڑ لیتا ہوں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تو سامنے کرام زمنی طور پر یہ بات نوٹ کر لیں آپ کہ دنیاوی نعمتوں کی فراوانی بعض وقت عذاب کی ایک صورت ہوتی ہے جس میں واپس لوٹنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی سامنے کرام واپس لوٹنے کی یا بس وہ ایک عذاب کی صورت ہوتی ہے بس انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور پڑتا رہتا ہے یہاں تک اللہ تعالی کا فیصلہ آجاتا ہے وہ جو بھی ہو یعنی عجل آجاتی ہے یعنی اسی غفلت میں موت آجاتی ہے اور اسی طرح آج کل ہو رہا ہے سامنے نکرام یہ آپ زیادہ تعجب والی بات نہیں ہے انسان دیکھیں غفلت میں پڑا آئے اب دیکھیں انسان کوشش کرتا ہے کرتا ہے اس نے دو چار کارخانے بنا لی یہ بنا لیا اب اچھی طرح اس میں گم ہو گیا اس میں ڈوب گیا کارخانوں میں دوب گیا دنیا وی مال و مطا میں یہ میرا سکول چلا ہے یہ میرا کارخانہ ہے یہ ہے وہ ہے بس انہی میں بس ڈوب گیا اور پھر اجل آ گئی اس کو لے گئی وہاں تو پھر یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنا بینگ بیلنس بنا کے آئے ہو کتنے مکان تھے تمہارے کتنے تمہارے کارخانے تھے یہ نہیں پوچھا جائے گا وہاں پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے تمہارا دین کیا تھا یہ کون ہے یہ شخص وہاں کی اللہ تعالیٰ نے ایک مسئبت کی کیفیت پیدا کر دی اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ دیکھو لے لو اس کو لے لو مضبوطی سے لے لو اور سنو پیغمبر کی بات کو سنو اس پر عمل کرو لیکن ان کا طریقہ کیا تھا وہ کہتے تھے ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں سامین اکرام سمینا وعسینا یہ دیکھیں یہ یہود کی بات تھی کہ ہم نے سنا اور ہم نہیں مانیں گے کیا آپ ذرا سوچنے کا مقام ہے کیا آج ایسی صورتحال نہیں ہے ہمارے بارے میں ہم سنتے ہیں ہمیں حضور کی سنت معلوم ہے انہا عمل نہیں کرتے عمل نہیں کرتے حضور کی سنتیں کس کو نہیں معلوم حضور کی زندگی کس کو نہیں معلوم لیکن اس کو سوئے حسان اپنا نہیں ہم نے سنا ہم نہیں مانیں گے تقریبا قرآن کے احکامات قرآن کہتا ہے سود حرام ہے مثال کے طور پر سود حرام ہے ہم کہتے ہیں نہیں ہم سود لیں گے سود حرام ہے تو ہوا کرے اور بہت سے کام نماز پڑھنا فرض ہے اپنے وقت پہ ہم کہتے ہیں نہیں ہمیں جب ٹائم ملے کا پڑھیں گے روزے بعض لوگ روزے نہیں رکھتے بعض لوگ استطاعت ہوتے ہوئے حج نہیں کرتے بعض لوگ زکاة نہیں دیتے اور کہاں جا رہے ہیں آپ زکاة پیسے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل نہیں چاہتا زیورات ہیں بیویوں کے پاس زیورات رکھیں وہ اس میں سے یعنی زکاة نہیں دیں گی یہ تو اس کے ہیں اس کے ہیں اس کے ہیں مختلف حیلے بہانے سمینا وعسینا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روش ہماری آج ہماری بھی ہے ہم نے سنا قالو سمینا وعسینا مسلمان کی یہ یاد رکھیں مسلمان مسلمان کا قول کیا ہے سمینا وعطانا ہم نے سنا اور ہم اطعاد کریں گے جب سن لیا اس میں پھر میم میخ نہیں نکالیں گے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ بات مان لینی چاہیے کہ ہمارا مسلمانوں کی روش نہیں ہے ہماری یہودیوں کی روش ہے یہودیوں کی روش کیا تھی قالو سمینا وعسینا پیغمبر کی باتوں کو انہوں نے مانا نہیں مانا اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی سبب کیا تھا انکار تھا یہ بچھڑے کا کیا چکر ہے ذرا آپ اس پہ قور کریں بچھڑے یعنی یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی یہ غلام بن گئی تھی اور ان کی تاریخ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام تھے شام و فلسطین میں جب قہد پڑا تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے واہ اقتدار دے دیا اور انہوں نے پھر اپنے بھائیوں کو بلا لیا اور اقتدار جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس چلا گیا بادشاہ وہ آپ کو معلوم ہے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا پھر یہ بارہ جو بھائی تھے یعنی بادشاہ ان میں رہی پھر ایسا موقع آیا کہ ان کو غلام بنا لیا گیا غلام بنا لیا گیا اب یہ غلام بن گئے اور اتنے یعنی آپ غلام وہ کیفیت دیکھیں کہ ان میں کوئی زندگی نہیں ان کے بیٹوں کو قتل کر یہ آسان بات ہے کہ ایک والدین کے سامنے ان کے بیٹے کو پکڑ کے مار دیا جائے والدین اپنی جان نہیں دے دیں گے لیکن اتنی میوت میں وہ رمق نہیں تھی زندگی کی قومی زندگی بس وہ غلام بن کے رہ گئے اچھا اب جب یہ غلام بن گئے اور آقا ان کے مقامی لوگ ہو گئے مصری قبطی جس کو کہتے ہیں ان مصریوں میں وہ تو پت پرست قوم تھی ان میں ایک عقیدہ تھا کہ گائے کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے جیسے کہ آج کل ہندو لوگ جو گائے کو پاک سمجھتے ہیں اور گو ماتا کہتے اور اس کا گوش نہیں کھاتے گوش کھانا حرام ہے ٹھیک ہے دودھ پیتے ہیں لیکن گوش اس کو زبان نہیں کرتے اس پہ کافی ہنگا میں بھی ہو گئے تو وہ مصری قوم جو تھی وہ اس کی عبادت کرتی تھی جو وجہ بھی تھی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا تو غلام قوم جو ہے وہ ایسی ہے آپ کو میں نے ان کی جو حمد تھی وہ بھی اتنی پست ہو گئی تھی اب انہوں نے اثرات قبول کرنے شروع کر دی اپنے آقاؤں کے اپنے آقاؤں کے اثرات قبول کرنے شروع کر دی تو کیا ہوا کہ وہ گائے جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان کے دل میں بھی ان کی عظمت پیدا ہونی شروع ہو گئی اپنا تو ان کا دین یہ بھول چکے تھے غلام تو تب ہی بنیتے اگر مسلمان ہوتے تو یہ غلام کیسے بنتے اپنے دین و مذہب کو تو یہ بھول چکے تھے اگر جے پیغمبروں کی اولاد تھی تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو یہ تو پوری طرح غلام تھے اور وہ عزت جو تھی وہ گائے کی ان کی دلوں میں ابھی اس کی میں تفصیل بیان کر بھی چکا ہوں جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تو اس میں میں بیان کر چکا ہوں باقی تفصیل آپ وہاں دیکھ لئے گا تو یعنی وہ تو دنیا پرست قوم تھی اور گائے کی عبادت کرتی تھی ان کے دل میں بھی گائے کی عزمت بیٹھ گئی جس طرح کہ آج ہمارے دل میں دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے مال و دولت سے محبت مال و دولت اور اولاد وغیرہ اس سب کی محبت جو ہے آپ دیکھیں ہمارے دل میں ہے ہائے میرا بچہ کہتے نا اپنے بچے کو ہائے میرا بچہ والدین کہتے نا یہ اس طرح ہائے میرے پیسے اپنا آپ کا بینک بیلنس یہ تو ایک اصول ہے کہ بینک والے کسی کو کس کا بینک بیلنس نہیں بتاتے آپ بھی نہیں بتاتے یعنی وہ تو دیکھیں جو پیاری چیزیں وہ آدمی چھپا کے رکھتا ہے یہ ویسی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا بینک بیلنس اس کی اشتہار بازی شروع کر دیں میں یہ نہیں کہہ رہا میں صرف وہ محبت کی بات کر رہا ہم جو پیاری چیزیں ہیں وہ دل سے لگا کے رکھتے ہیں تو اشربو فی قلوبہم العجلہ ورفعنا فوقكم التور خزو ما آتینا بقوة واسمعو قالو سمینا وعسینا وعشربو فی قلوبہم العجلہ یہ سمینا وعسینا کیوں وعشربو کیوں کہ ان کے دل میں تو وہ محبت پڑی بھی تھی دنیا داری کی محبت پڑی بھی تھی وہ غلام ذہنیت تھی اس کی اس وجہ سے پھر جب حق آیا تو انہوں نے انکار کیا سامین اکرام یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ بنی اسرائیل یعنی جس وقت جا رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تقریبا بارہ لاکھ جو کتابیں میں ہے بارہ لاکھ تعداد تھی ان کی تو اس میں سے سارے لوگ جو ہیں وہ سچے مومن نہیں تھے یہ تو قرآن پاک اس پہ شاہد ہے سچے دل سے مسلمان نہیں تھے روایتی مسلمان تھے یہ تو ایک الگ بات ہے کہ کسی مسلحت کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو مصر سے نکال کر کہیں اور شام اور فلسطین کی یعنی یہ تو اللہ تعالی کی مسلحت ہیں اور اس پہ ہم یعنی وہ ٹھیک ہوتی حکمت تھی اس کے بارے میں پھر کسی وقت بات کر لیں گے لیکن یہ بارہ لاکھ جو ہیں یہ دنیا دار آدمی تھے ہماری طرح کے مسلمان تھے تب ہی تو آپ دیکھیں ان کا کردار دیکھیں کہ جب مساء علیہ السلام ان کے سامنے فیرون غرق ہو گیا اس کا لشکر غرق ہو گیا آگے جب جلے تو ایک بت خانے میں کچھ لوگ عبادت کر رہے بتوں کی بتوں کے سامنے بیٹھے وے تے ان کی عبادت کر رہے بتوں کو پوج رہے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا کہا اے موسیٰ دیکھو کتنا اچھا منظر ہے خدا ان کو نظر آ رہے ہیں یہ عبادت کرنے ہمیں بھی ایسے کچھ بدبز آت بنا تو بارال تو یہ دیکھیں وہ سارے لوگ مسلمان نہیں تھے پھر ان کی ساری تاریخ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح انہوں نے تکلیفیں دی ہیں جو بات بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے تو اس کے خلاف عمل کرنا شروع کر دے تو بارال زیادہ میں تفصیل نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیوی تھی یہ میں ایک بات کہہ رہا ہوں یہ قرآن اس پر شاید ہے اور ان کا عمل اس پر شاید ہے جس طرح کہ آج ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں بری طرح گرفتار ہیں قلب اچھا بکفرهم و اشربو فی قلوبهم العجل بکفرهم یعنی وہ محبت ان کے دلوں میں پڑ گئی تھی اور وجہ کیا تھی کہ انہوں نے یہ انکار کرتے تھے یہ کفر کے معنی آتے ہیں ہم لوگ تو سوچتے نہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کفر کے الفاظ استعمال کر جو بظاہر عیسی علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ تو کفر کر رہے ہیں اور یہ تو پھر آگے جو ہے یہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُّ لِّلْكَافِرِينَ کافروں کے کافی سیغے اس میں آپ دیکھیں فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا آیت نمبر ایٹی نائن فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا کا فروب ہے جب آیا ان کے پاس وہ جو انہوں نے پہچان لیا اس سے انکار کر دیا فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو بِكُفْرِهِمْ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ العِجْلَ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ العِجْلَ انہوں نے کہا ہم نہیں ہم نے سنا لیکن ہم مانیں گے نہیں اور ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پڑ گئی اور وجہ کیا تھی انہوں نے حق سے انکار کر دیئے تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام پر دل سے ایمان نہیں لائے تھے ایمان ان کے دلوں میں نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بِسَمَائِ عَمُرُكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم مومن ہو اور تمہارے ایمان کا تم جو افعال کر رہے ہو وہ بہت برا ہے بہت برا ہے جس کا تمہیں تمہارا ایمان اکساتا ہے بہت برا ہے تمہارا ایمان ہے اگر تم دعوی ایمان ہو تو یہ کیسا ایمان ہے ان آیت کا مطلب یہ ہے تو اگلی آیت کیا ہے قُلْ اِنْكَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَتُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ آپ ان سے کہیے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے لوگوں کے علاوہ تو فَتَمَنَّا وَالْمَوْتَ إِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو یہ آیت اس کا کیا محل ہے آپ کو تھوڑا سا میں بتاؤں بات یہ ہے کہ جس طرح کہ آج ہم مسلمان اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جنت کے ٹھیکے دار ہم سمجھتے ہیں کیوں؟ کہ ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو بخشی بخشائی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام امت جو ہے یہ دیگر امتوں سے افضل ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے چوتھی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے یہ تمام خیالات ہیں ہمارے آپ سچی بات سچی بات درست انداز سے سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کریں یا نہ کریں جنت میں جائیں گے اور اگر گئے بھی تو بس دوزخ میں چند گھوتے لگا لیں گے اور پھر واپس جنت جیسے کہ یہود کا وہ تھا لَن تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّمَ مَعْدُودَ ہمیں آنکھ چھو بھی نہیں سکتی وہ کہتے ہیں اور اگر ہوا بھی تو گنتی کہ چند دن ہوں گے تو دیکھیں وہ چند دنوں کے لیے ہم بھی تیار ہیں اور زعمِ باطل کیا ہے کہ ہم تو جنت کے ٹھیکے دار ہیں کیوں کہ ہم تو کلمہ گو ہیں اور حضور نے فرمایا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا یہ تمام وہ غلط تصورات ہیں جو کہ ہمارے ذہن میں ڈال دئیے گئے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود نہیں ہے باوجود اس کے کہ قرآن کو ہم نے اپنے پشت پہ ڈال دیا ہے باوجود اس کے کہ حضور کی اطاعت ہم کرنی رہے باوجود اس کے کہ دنیا کی زندگی کو ہم نے آخرت پر ترجیح دے دی ہے اس کے باوجود ہم ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے اسی طرح ان کا بھی خیال تھا تو اب یہ ہے نا کہ قل انکانت لکم الدارالاخرت اب چاہے یہود کا کیا عقیدہ تھا لن یدخل الجنت قرآن میں تذکرہ ہے وہ کہتے تھے کہ جنت میں صرف یہودی کہتے تھے کہ یہود جائیں گے نسارہ کہتے تھے کہ نسارہ جائیں گے یہ ان کے عقیدے تھے ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں اور آخرت میں تو بس یہ آخرت ہمارا ٹھیکے دار ہے آخرت کے جنت کے تو اللہ تعالیٰ ان کو یعنی ان سے پوچھ رہا ہے کہ آپ ان سے پوچھئے کہ ٹھیک ہے اگر تم آخرت کے دعوے دار ہو یعنی آخرت مطلب جنت اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم مرنے کے بعد جو ہے جنت میں جاؤ گے اور کوئی ہی جائے گا تم جاؤ گے تو میں ایک کام کرو فتمنا والموت تم موت کی تمنا کرو انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا سے سامین اکرام کیا مطلب ہے موت کی تمنا سے مطلب یہ ہے کہ دیکھیں موت الموت جسرین یوسیل الحبیب الی الحبیب موت ایک پل ہے جس سے ایک حبیب حبیب سے ملتا ہے یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہمارے مقصود و محبوب و مطلوب ہیں مقصود و مطلوب و محبوب اللہ تعالیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہم چاہتے ہیں ظاہر ہے کہ آج جو بھی مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ملاقات کے لیے زندہ ہے ملاقات کی امید پر زندہ ہے اور موت مومن کو پیاری ہوتی ہے موت مومن کو پیاری ہوتی ہے کیونکہ حقیقی ملاقات اور حقیقی زندگی تو پھر موت کے بعد شروع ہوگی تو موت تو ہر مومن کو پیاری ہے اس میں میں ایک زمنی طور پر یہ نقطہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ موت کی تمنا کرنا دو قسم کی تمنا ہوتی ہے موت کی ایک تو یہ ہے کہ بعض وقت مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں انسان پہ تو وہ کہتا ہے یا رہا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے مر جاؤں تو اچھا ہے ایسے لفظ آپ نے سنے ہوں گے انتہائی مایوسی کے عالم میں یہ الفاظ کہے جاتے ہیں جب تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں جس کی کوئی حل کی راہ نہیں ملتی تو پھر انسان یہ کہتا ہے میں مر جاؤں تو اچھا ہے موت آ جائے تو اچھا ہے تم مجھے مار دو بیوی شوہر سے کہتی ہے شوہر بھی تم مجھے گولیاں لا دو یہ کر دو وہ کر دو دو قسم کی چاہت ہے موت کی سامنے کرام ایک قسم کی یہ جو چاہت ہے یہ تو حرام ہے اگر تکلیفات اور مصیبتوں سے گھبرا کے اگر موت کی آپ تمنہ کریں تو یہ حرام ہے جیسا کہ خودکشی حرام ہے آپ کو تو اختیاری نہیں ہے آپ تو اپنی جان کے مالک نہیں ہے تو آپ خودکشی کیسے کرتے ہیں دوسرے موت کی تمنہ جو ہے ان حالات میں یہ بالکل یعنی مومنوں کا شیوہ نہیں ہے مومنوں کا شیوہ کیا ہے کہ وہ تکلیفیں اور مصیبتیں جب آتی ہیں تو وہ دو قسم کی ہوتی ہیں یا تو یعنی آمال کی نتائج ہوتے ہیں یا جو ہے اس کے درجات کی بلندی کیلئے ہوتے ہیں اگر آمال کے نتائج ہیں تو اس کو سوچنا چاہیے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تو کئی مجھ سے ناراض نہیں اور اگر درجات کی بلندی ہے تو پھر اس پہ صبر اور شکر کرنا چاہیے اگر آمال کی وجہ سے تکالیف آتی ہیں تو دیکھتی ہیں یا دیکھتے ہیں کہ میرے آمال تو کوئی ایسا نہیں تو پھر یہ ہے کہ آپ کی ترجات کی اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا لیکن دونوں صورتوں میں اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ موت کی تمنا کریں نمبر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ موت کی تمنا یا شہادت کی تمنا یہ مومن کی یعنی ایک خواہش ہے دلی خواہش ہوتی ہے موت دیکھیں موت کوئی چیز نہیں صرف منتقل ہونا ہے موت کیا ہے کہ ایک دنیا سے آپ دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں انتقال ہو جاتا ہے منتقل ہو جاتے ہیں موت بزاتے خود کوئی چیز نہیں یہ یاد رکھیں موت کسی کو بھی نہیں آئی ایسی موت کہ انسان بلکل ختم ہو جائے ہمارا موت کے وقت یہ ہے کہ روح جسم کو چھوڑ دیتی ہے روح سے جسم نکال لی جاتی ہے روح جسم کو چھوڑ کے عالم بالا چلی جاتی ہے تو پھر اس میں دو قسم کی روحیں ہیں ایک روح جو ہے وہ ہے جو تو زندہ اس لیے تھی کہ اللہ کی ملاقات کی امید تھی تو وہ روح تو جب جسم میں بھی ہوتی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی طالب ہوتی ہے ہمارے شیخ وہ مسنیوی مولانے روم کا ایک میراج نامہ ان کی ایک کتاب ہے مولانے روم کی اس کا ایک بتاتے تھے ہمیں اس کے آخری رب کے ملاقات شوت روح سوئے اہدیت روت کب ہوگا اے اللہ کے ملاقات ہو جائے گی میری تجھ سے ملاقات ہو جائے گی اور روح جو ہے میری اہدیت کی طرف چلی جائے گی تیری طرف آ جائے گی اہدیت کی طرف تو یہ تو مومن کی دلی تمنہ ہوتی ہے ملاقات من کان یرجو لقاء اللہ فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآد سورہ انکبوت میں آپ دیکھیں جس کو اللہ کی ملاقات کی امید ہو تو اس کو جان لینا چاہیے کہ اللہ کی ملاقات کا وہ وعدہ جو ہے وہ آنے والا ہے جلد ہی تمہاری ملاقات ہو جائی من کان یرجو لقاء اللہ فَإِنَّ عَجَلَ اللَّهِ لَآد سورہ انکبوت کی ابتدائی ہو ہے تو اللہ سے ملاقات یہ تو مومن کی یعنی دلی خواہش ہوتی ہے اور وہ زندہی اس لیے ہوتا ہے وہ آئے اس لیے ہے کہ اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کرے کوشش کرے محنت کرے جد و جہد کرے مشقت کرے تو من کان یرجو لقاء ربی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا جو کوئی بھی من کان یرجو جو کوئی ملاقات کی امید رکھتا ہے اللہ اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر ایک طریقے کار بتاتے ہیں دنیا میں جو کوئی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا تو اس کو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے صالح عمل کرے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے نہ محبت میں نہ اطاعت میں نہ مقصد میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اللہ ہی میرے مقصود ہیں اللہ ہی میرے محبوب ہیں اللہ ہی میرے مطلوب ہیں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا یہ بنیادی جو اسلام کا نعرہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے شرک نہیں کرنا کسی چیز میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا نہ معبت میں نہ اطاعت میں اور نہ کسی اور چیز میں تو فَمَنْ كَانَ يَرْجُ لِقَاعَ رَبِّهِ پس جس کی امید ہو رب سے ملاقات کی فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَوَلِحًا اس کو چاہیے کہ عملِ صَوَلِحًا کر لے اپنے طرزِ عمل کو بہتر بنا لے اپنے طرزِ عمل کو قرآن کے مطابق بنا لے اپنے طرزِ عمل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کے مطابق بنا لے عملِ صَوالِح یہ ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَى اور پھر اس کا اصول کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اس کی عبادت میں تو عبادت کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی کو شریک نہ کریں وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَى سامین اکرام یہ مضمون دلچسپ ہے اور وقت ہمارا تقریباً اختتام پذیر ہے انشاءاللہ یہی سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس کا آغاز کریں گے وَآخِرُ دَعْوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُو جَمْتَوَانُ سَلَامُ عَلَمْتَوَانُ وَبَرَكَاتُوْنَ